ساری دنیا کے مسلمان اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ایک نظر ہم تاریخ پر ڈالیں گے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس خطہ جس میں ہم رہتے ہیں پاکستان کی جو آج جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں اس میں کوئی ایسا حکمران کوئی وارئر ایسا گزرا ہو جس نے کسی مسلمان کی زبان پر پکار پر لبیک کہا ہو اور اس پہ وہ گیا ہو اور اس پہ اس نے دعویٰ بولا کافروں پہ اور وہ جو جنگ کا سین ہوا اور یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر پہلے ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی ہوگا تو تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو بہت سے حکمران ہمیں ملتے ہیں ساتمی صدی سے لے کے جیسے ساتمی صدی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو پرشیہ کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ساتمی صدی میں ایک رستم فیروز خان تھے پرشیہ تھے وہ بھی اس علاقے میں جس میں ہم نہیں تھے اور آٹھویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو تاریخ بن زیاد تھے وہ انہوں نے جو آج کا سپین ہے موڈرن سپین اس کو فتح کیا آٹھویں صدی میں ہی محمد بن قاسم صاحب تھے انہوں نے سندھ کو فتح کیا فتح کیا سندھ کے رہنے والے نہیں تھے کسی اور علاقے سب کانٹینٹ کے کئی اور علاقے کے رہنے والے تھے اسی طرح نامی دسمی گیاروی صدی میں کوئی ایسا بڑا باریر تاریخ میں بہت بڑا اگر زوم کر کے دیکھیں تو شاید مل جائے تو بظاہر نہیں ملا مجھے تو گیاروی صدی میں یوسف بن تاشفین صاحب تھے جو نارت افریقہ کا جو ایریا ہے اس علاقے کے رہنے والے تھے اور اسی علاقے کو انہوں نے فتح کیا اس کے اپنے قربوں جوار میں اور اسی طرح گیاروی صدی میں ایک ارسلان ایک جنگ جو گزرے ہیں انہوں نے ایک بڑا علاقہ فتح کیا سلجوگ تھے وہ آٹوم انم پاہر والے باروی صدی میں ایک بارگر گزرے ہیں جی سلادین ابن ایوگ ان کا نام تھا تو وہ بھی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے اراق کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اور کوئی وہ بھی ہرائبک تھے ہمارے اس ایریا میں کے رہنے والے نہیں تھے اسی طرح ابھی دیکھیں کہ پندرویں صدی میں محمد ٹو یہ سلجوگ تھے وہ ترک تھے انہوں نے کچھ علاقے فتح کیا سولویں صدی میں احمد المنصور مراکش کے رہنے والے تھے انہوں نے بڑی فتوحات کیا اسی طرح اٹھارویں صدی میں ٹیپو سلطان تھے انہوں نے کافی ساری فتوحات کیا لیکن وہ بھی ہمارے اس علاقے جس کو ہم ابھی پاکستان کہتے ہیں رہنے والے نہیں تھے اور اگر ہم مزید ہم زوم ان کر کے دیکھیں تو غوری جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے مغل امپائر کافی سارے اور نوردرن انڈیا کا جو علاقہ ہے اس کے رہنے والے تھے تو پرٹیکلرلی جس ایریا میں ہم ہیں پاکستان جس کو بھی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو اگر دیکھیں تو اس ایریا کے رہنے والا تو کوئی ایسا لیڈر نہیں نظر آیا تو تاریخ میں نہیں ہوا ابھی جو فلسطین کی پکار ہے اس پہ ہو جائے تو کمال ہو جائے تو ساتمی صدی سے لے کر ابھی تک نہیں ہوا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ تاریخ بدلیں گے اور ہم پہنچیں گے